بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلیم وعلا رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِمُدَّكِرِ صدق اللہ العزیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید دنیا پر سے دیکھیں رسولنے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محاکم عزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درس قرآن کا یہ خصوصی پرگرام یا ایوہ الناس ناظر مکرم آج کی اس نشست میں جو معزز مکرم مہمان شخصیت ہیں ہمارے ساتھ جناب حضرت مولانا وفتی عبدالمنم فائز صاحب دامت برکاتہ ہم جامد رشید کراچی کے اس آزے مکرم جامد رشید شعبہ تخصصات کے نہائیت ہی اہم رکن استاز اور ہفتروزہ شریعہ انڈ بزنس کی چیف ایڈیٹر جی ٹی آر بیڈیا ہاؤس کے ایڈیٹوریل رپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہمارے صدر سے قرآن کے اس سلسلے میں جب سے موجود ہیں الحمدللہ تو سورہ یاسین ہمارا موضوع گفتگو ہے اور آج بھی سورہ یاسین کی جند منتخب آیات ہیں جن کا ترجمہ تفسیر تشریح اور زمنی سوالات اٹھائیں گے ان سے جواب لیں گے تشفی کریں گے انشاءاللہ اپنی تو سب سے پہلے آج کی جو آیات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا اور ترجمہ اس کا رکھوں گا اور پھر حضرت مفتد علم فائد صاحب سے مرغات کریں گے اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا ہے کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جبکہ وہ گل چکی ہوں گی کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے آج کی آیات اور یہ آیت نمبر میں بتانا بھول گیا آیت نمبر 77 77 سے لے کر آیت نمبر 79 یعنی نواسی تک نواسی تو نہیں بولیں گے 89 بولیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم جزاکر اللہ جی ایک بار پھر اللہ کا شکر ہے ہم موجود ہیں اس نشست میں سورہ یاسین ہے موضوع گفتگو اور آج کی آیات جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ کی خدمت میں بھی آیا جی سب سے پہلے تو اپنی روایت کو برقرار رکھیں گے اور آج کی ان آیات کا گزشت آیات کے ساتھ رب جانیں گے اور ان آیات کا خلاصہ اور پھر آگے چلیں گے نحمد و نسلی علیہ وسلم جو آج جن آیتین آیتوں کا ہم درس سنیں گے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہتے ہیں جو پچھلا درس سے قرآن ہمارا ختم ہوا تھا تو آخر میں یہ ذکر ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ آکے مایوس کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے ہیں اور قبیدہ خاطر ہوتے تھے تو ان کی جو باتیں تھی ان باتوں کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت تاری ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے تسلی کے الفاظ فرمایا تھے کہ آپ ان کی باتیں سن کر غمگین نہ ہوں آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں یہ جو کچھ بھی اپنا چھپ کر یا لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں ان کے دلوں کے تمام راز ہمیں معلوم ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کو تسلی دینے کے لئے کہ آپ سے ایسا نہیں کر رہے صرف آپ سے یہ نہیں کر رہے یہ اپنے خدا جس نے ان کو پیدا کیا ہے جس نے ان کو زندگی دی ہے جس نے ان کو آنکھیں بصیرت بسارت اور ہر چیز عطا کی ہے اس خدا کے بھی ناشکرے ہیں یہ اور یہ اپنے اپنے تخلیق کو نہیں دیکھتے کہ یہ کیا تھے ان کا آغاز کس جگہ سے ہوا تھا اور پھر وہاں سے یہ کیسے آگے پلے ہیں بڑے ہیں ایک نطفے سے ان کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے اور آج یہ آ کر آپ سے جگڑا کرتے ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بڑے روب کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں مانتے ہیں آخرت کیا ہوتی ہے خدا کا تصور نہیں مانتے ہیں یہ جو بنیادی عقیدیں ان کے خراب ہوئے اور اس کے اوپر آکے آپ سے جگڑا تک کرتے ہیں یہ اپنے رب کے سامنے ان کو پیش ہونا ہے اور آخرت کا ایک دن آنا ہے اور یہ جتنے بھی ان کے شک ہیں اور یہ لوگوں کو اس شک اور شبہ میں مبتلا رکھتے ہیں اور اس کا پرچار کر رہے ہیں کہ کوئی آخرت نہیں ہے کوئی قیامت نہیں ہے اور یہ ہڈیاں ہیں یہ ملیہ میٹ ہو گئی ہیں یہ بلکل بوسیدہ ہو گئی ہیں اب یہ کیسے دوبارہ سے زندہ ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب ہمارے علم میں ہیں اور ہم ایک دن آئے گا جس میں ان تمام کو زندہ کریں گے انہی ہڈیوں سے دوبارہ ہم انسان بنائیں گے اور یہ جو ہم پر آج سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ ہڈیاں کیسے زندہ ہوں گی ان سے ذرا یہ پوچھیں کہ جب انسان پہلی بار بنا تھا وہ کہاں سے بنا ہے ہم نے تو اسے ایک کترے سے پیدا کر دیا تو ایک کترے سے ہم نے جس انسان کی تخلیق کی ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں کہ اس کو ایک ہڈی سے پھر ہم دوبارہ سے پیدا کر دیں جزاک اللہ جی بہت شکریہ یہ آیات کی تفصیل کی طرف آنے سے پہلے اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا یہ مضمون بہت ساری اور آیات میں بھی یقیناً ہے مختلف صورتوں کے تحت ہم نے اس کی تفصیل سنی ہے یہاں ان آیات کے ذکر کا کوئی خاص شان نزول ہے کوئی خاص پس منظر ہے ان آیات کا ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں آس بن وائل مکہ کے بڑے سردار تھے بہت بڑے سرداروں میں ان کا نام آتا ہے تو مکہ کے یہ بہت بڑے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کے سامنے ایک ہڈی لائے کہ یہ کسی مردہ کی ہڈی اور اس کے ساتھ انہوں نے اس ہڈی کو دبایا تو وہ بھر گئی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے کہ کیا یہ ہڈی بھی دوبارہ زندہ ہوگی یہ جو ہڈی اس طرح سے بھر گئی ہے اور ختم ہو گئی ہے ذرے ذرے ہو گئے ہیں تو کیا یہ دوبارہ سے زندہ ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں جواب دیا کہ یہ ہڈی زندہ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم یمیتک اللہ سم یحییک سم یدخلوک جہنم کہ اللہ تم کو موت دے گا پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تمہیں جہنم میں داخل کر کے دکھائے گا یعنی یہ براہ راست اس سطح پر آپ آ جاتے ہیں جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگلا جو مخالف ہے وہ اپنے اناد کی اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ اب جب تک اس کو براہ راست آپ میسیج نہیں دیں گے یہ نہیں سمجھے گا اور اس کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھے ہیں جن کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے وہ نہیں سمجھتے ہیں لیکن یہ اس کا پسے منظر تھا کہ وہ جب حضور کی خدمت میں آئے تو اس وقت پھر اللہ تعالی نے پھر یہ آیات نازل فرمائی کہ کہ یہ جو جھگڑا کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آکے کھڑے ہو کر اس طرح تن تنے سے اور روب سے باتیں کرتے ہیں اور مختلف شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ ہم نے جب انہیں پیدا کیا تھا تو اس وقت ان کا کیا عالم تھا آج تو ان میں زور ہے قوت ہے مرتبہ ہے شان و شوقت ہے سرداری ہے اور اس سرداری کے بلبوتے پر یہ آ کر چیلنج کر رہے ہیں میرے نبی کو یہ جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت میں ان کی کیا صورت حال تھی یہ تو ایک حکیر سا قطرہ تھے قرآن مجید نے اس کو دوسری جگہ پہ کہا ہے کہ ایک بالکل بے قیمت قطرہ تھا جہاں سے ہم نے ان کا آغاز کیا ہے فائضہ ہوا خسیم مببین تو آج یہ آ کر آپ سے جھگڑ کر رہے ہیں چیک بہت شکریہ پس منظر آگیا آیات کا بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ گفت گفت شروع کریں تو پس منظر معلوم ہونا چاہیے اب ہم میرے نص پہلی آیات شروع کرتے ہیں جس طرح سے ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نطفے کا ریفرنس دے کے ان کو ان کے اوقات یہاں دلانے کی کوشش کی تو نطفے ہی سے کیوں دیکھیں یہاں قرآن مجید جب ذکر کرتا ہے تو اصل میں میسیج انسانوں کو ہے کہ انسان جب جوانی کے عالم میں آتا ہے تو اس کے قواہ مضبوط ہوتے ہیں ہر چیز اسے مسخر ہوتی دکھائی دیتی ہے وہ جس کام کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو وہ کام اسے ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ سب میرے بازو میرے بازووں کی قوت ہے جو یہ کام کری یہ میرا دماغ ہے یہ میرے سکیلز ہیں یہ میری مہارتیں ہیں جو میرے لیے اتنا رستے کھولتی چلی جا رہی ہیں اور انسان کی نظر اپنے خدا سے ہٹتی چلی جاتی پھر وہ اللہ کا نافرمان بھی ہوتا ہے یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں بہت کم لوگ اللہ کے حضور سجدہ میں سر جھکاتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناتے ہیں یہی عمر ہوتی ہے جوانی کی جس کے اندر انسان سب سے زیادہ باغی ہوتا ہے اپنے خدا کا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار یہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ اپنی تخلیق کو تو دیکھو کہ ہم نے کس طرح سے آپ کو پیدا کیا آپ جس عالم میں پیدا ہوئے اس لمحے پر کوئی زور نہیں تھا آپ کا ایک کترہ اور اس ایک کترے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا آج اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو کوئی دنیا کی طاقت تھی جیسے ہزاروں کترے ضائع ہوتے تو کیا کوئی دنیا کی طاقت تھی کہ جو آپ کو پیدا کر سکتی تھے یہ اللہ ہی تھا جو پیدا کر رہا تھا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی اصل کو نہیں بھولنا ہے اس لئے حدیث شریف میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ من عارف نفسہو فقد عارف ربا کہ اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے گا تو خدا کو پہچاننا آسان ہو جائے گا تو اصل میں یہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ ہم کیا ہیں ہماری جو قوتیں ہیں وہ کیا ہیں ہماری جو صلاحیتیں ہیں وہ کیا ہیں یہ ہماری جو عقل ہے وہ کیا ہیں تو آج جس طرح ملہدین ہیں یا جو خدا کا انکار کرنے والے لوگ بھی آج معاشرے میں پائے جاتے ہیں ان تمام کو اللہ میسیج دیتا ہے کہ تم جن جس عقل کے اوپر بہت ناز کرتے ہو جن صلاحیتوں کے اوپر تمہیں تکبر آتا ہے جن قوتوں کو دیکھ کر تم اتنے تنتنے میں باتیں کر رہے ہو اور خدا کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہو اپنی اصلیت تو دیکھے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم تمہارے پاس کیا بس تھا اگر اللہ نہ چاہتا ہے تو تم دروے زمین پر نمودار نہیں ہو سکتے تھے تو تم اپنی اس تخلیق کو دیکھو تو قرآن مجید نے اسے دوسری جگہ کے اوپر واضح طور پر کہا ہے کہ انسان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ایسے چھوڑ دیے جائے گا کہ یہ سارا جو کارخانہ کائنات یہ پورا عالم جو اللہ نے سجایا ہے یہ بلا وجہ سجا ہوا ہے یہ بلا وجہ نہیں سجا ہوا اور انسان کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا اللہ تعالی نے ایک نطفہ تھا جو پانی کا تھا اور وہ پانی گرا ہے اور اس پانی کے نطفے سے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے ثُمَّكَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا پھر اس کو اللہ تعالی نے جمعیا ہے اگر اس قطرے کو نہیں جماتا تو انسان کہا ہوتا اور اس جمعنے کو اگر اللہ تعالی پھر آگے فَسَوَّا کی شکل نہ دیتا قوہ نہ بناتا آزا اور یہ جوارح نہ بنے ہوتے تو دنیا میں کتنے ایسے ہیں جو ڈیسیبل پیدا ہوتے ہیں جو ایسے ہوتے ہیں ناکس الخلقت پیدا ہوتے ہیں جن کی تخلیق مکمل نہیں ہوتی کتنی آزار کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالی یہ سب دکھا رہا ہے تمہیں اور فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَئِنِ زَكَرَ وَالْعُنْسَا کہ اللہ تعالی نے پھر اس سے مذکر اور مونس کے جوڑے بنائے تو یہ سب اللہ تعالی ایک میسیج دے رہا ہے کہ آپ کو اپنی اصل نہیں بھولنے آپ جہاں سے آئے آپ کے علم میں ہوگا پھر آپ کو پتا چلے گے یہ جو اللہ کے احکام ہیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ دین اس لئے مشکل نظر آتا ہے کیوں آپ اپنے سٹیٹس کو دیکھ کر سمجھتے ہو کہ میں اس جگہ پہ میں اتنا ذہین میری اقل ایسی میری صلاحیتیں ایسی میرا ویژن ایسا ہے تو یہ سارے ویژن اللہ کے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کوئی کترے سے پیدا کیا اگر آپ کو اپنی اصل پر نظر رہے گی پھر انسان یہ سمجھے گا کہ یہ جو میری صلاحیتیں ہیں یہ اللہ کی دین یہ جو میری اقل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مجھ پر یہ جو میری قوتیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے مجھے عطا کردہ ہیں اگر وہ چاہے کسی بھی لحمے پر یہ سب کچھ چھین لے سیئی جزاک اللہ جی بہت بہت شکریہ اگلی آیت ہے اور وہ ہے جو کہ قَالَ مَن يُحِي الْعِظَامَ وَحِي الْرَمِيمِ یہاں کہ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جبکہ وہ گل چکی ہوں گی پس منظر بھی آپ نے پس منظر میں بھی اس کی کچھ تفصیل بتا دی ہے تو میں آپ سے پوچھنا مجھے یہ ہے کہ ایک تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے تو ہم اس پر آنکھ بند کر کے ایمان لائیں یہ ایک عقیدے کا حصہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا قَالَ يُحِي الْلَذِي أَنشَاءَهَا أَوَلَ مَرَّةَ آگے لئے آیت میں ہے تو اس کی صورت کیا ہوگی کیسے اس کو ہم ڈیفائن کر پائیں گے اس صورت کو اور پھر لگے ہاتھوں میں یہاں آپ سے ہڈیوں کی بات چل رہی ہے تو ہڈیوں کی استعمال پر بڑی آج کل بحث ہوتی ہے تو ہڈیوں کی استعمال کا فقی حکم بھی اگر مفسری نے کہیں اس کی طرف کوئی اشارہ دیا ہے تو وہ بھی ذرا بتا دیجئے گا دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں یہاں پر ذکر کی ہیں آکے ہم سے باتیں کرتے اور اپنی اصلیت بھول گیا ہے اپنے خدا سے یہ انداز ہے آپ کا گفتگو کا اپنے رسول سے بولنے کا یہ انداز ہے اور اپنی جو اصل ہے اپنی تخلیق ہے اس کو انسان بھول گیا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو گفتگو ہے اس کا ایک عدب ہوتا ہے ہر بڑے کے ساتھ عدب کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے جس کا جو مرتبہ ہوتا ہے گفتگو میں اس کا حق دینا یہ بھی ضروری ہوتا ہے جیسے ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے تو اسی طرح سے گفتگو کا بھی ایک حق ہے کہ آپ اپنے بڑوں کے سامنے تیز گفتگو نہ کریں ان کے سامنے ایسے الفاظ استعمال نہ کریں کہ ان سے ان کی دل آزاری ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بڑے واضح طور پر قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے اپنی آوازیں بلند نہیں کرنی ہے یہ بھی بیعت بھی ہے اس سے بھی تمہارے ایمان کے اوپر فرق پڑ سکتا ہے کیونکہ دین جو ہے عدب کے بغیر نہیں آتا ہے اب یہ دوسرے نبی پر یہ کہا تو آس بن وائل نے تھا کہ یہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا یہ تو سب ریزہ ریزہ ہوگی تو حدیث شریف میں میدان حشر کا جو منظر آتا ہے اس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان اللہ تعالیٰ تو حکم دے گا نا صرف اللہ تعالیٰ تو جب اشارہ یعنی اللہ کو حکم دینے کے لیے کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو صرف یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارادہ ہو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھئی انسانیت جمع ہو تو پھر انسان کا جسم اس کا ایک ٹکڑا اگر سمندر میں گیا ہوا ہوگا وہاں سے وہ نکلے گا دوسرا ٹکڑا اگر زمین میں دفن ہوگا وہاں سے نکلے گا تیسرا اگر وہ مٹی ہو گیا ہے ریزہ ریزہ ہو گیا ہڈیاں تھیں وہ چورا چورا ہو گئی ہیں اور زمین کے اندر مل چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں سے ایک ایک ذرے کو جمع کرے گا اور اس سے انسان بنے گا اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا کہ میں پہلے تمہیں پیدا کر چکا ہوں قُل یحیہ اللہذی انشاءہ ولمارہ یہ دوسری دفعہ کون تھا مشکل ہے ایک بنی ہوئی چیز کو دوبارہ بنانا یہ تو دنیا میں آسان ترین کام ہوتا ہے پہلی دفعہ پیدا جو ذات کر سکتی ہے وہ دوسری دفعہ بڑی آسانی سے بنا سکتی ہے تو تم نے پہلی دفعہ جب دیکھ لیا تو یقین کر لو کہ وہ دوسری دفعہ جو کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھا دے گا ہاں دنیا میں اگر تمہیں یہ نظر نہیں آتا یہی تو امتحان ہے ورنہ تو دنیا جنت بن جاتا ہے امتحان یہی تو ہے کہ جو نظر نہیں آتا اس کے اوپر بلیو کرنا اس پہ اس لئے یقین کرنا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور میرے رب نے جو فرمایا میرے رسول نے جو فرمایا اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا ہے اب جہاں تک یہ جو ہڈیوں کے حکم کا تعلق ہے تو جیسے ابھی عیدالحصہ بھی ہمارے قریب آ رہی ہے تو دنیا بھر میں ہڈیوں کے ویسے بھی ہاتھی دانت کا میں نے ذکر بہت لوگوں سنا ہے لوگوں رل رکھتے ہیں گھروں میں بہت قیمتی ترین سمجھا جاتا ہے اور دنیا میں اس کی تجارت بہت ہوتی ہے تو یہ جتنے بھی جانور ہیں وہ جن کا جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے یا جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے یا جن کو بقاعدہ زیبا کیا جاتا ہے یا ایسے جانور ہیں جن کو زیبا نہیں کیا گیا سوائے خنزیر کے کیونکہ خنزیر جو ہے اس کے ہڈیوں سے یا کسی جسم کے حصے سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا اس کے علاوہ میں کوئی بھی جانور ہو اگر وہ مر گیا ہو ویسے یا پھر اس کو زیبا کیا گیا ہو قربانی کے دن ہے اب تو ان کے اندر تو اس کی ہڈی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کی ہڈی کا استعمال کیا جا سکتا ہے آج کل بے شمار پروڈکٹس ہیں جن کے اندر استعمال ہوتی جیسے جیلٹین بنایا جاتا ہے وہ بھی ہڈیوں سے اخذ کیا جاتا ہے اور بھی بہت سے مادے ہیں تو ایسی تمام ہڈیاں جو خوشک ہوں تو وہ کسی بھی جانور کی ہوں خنزیر کے علاوہ اس کو بالکل استعمال کیا جا سکتا ہے ہاں ایسی ہڈیاں جن کے اوپر چربی وغیرہ لگی ہو یا دسومت ہو تو چکنائی لگی ہو تو ان کے اندر پھر یہ حکم ہے کہ اگر چکنائی لگی ہوئی ہے تو پھر وہ جانوروں کی ہڈیاں جن کو زیبا نہیں کیا گیا بقائدہ پراپر جو زیبا یا ماکول اللہ ہم نہیں ہیں تو ان کی ہڈیوں کو استعمال نہیں کریں اس کی چکنائی کی وجہ سے تو چکنائی اگر ہٹا دیں خوشک کر لیا جائیں اور صرف ہڈی بچ جائے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ یہاں تھوڑی سی سوالے سے یہ وضاحت فرما دیں کہ بعض ہڈیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو جادو ٹونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ یہ تھوڑی سی وضاحت اس کے کر دیں دیکھیں یہ تو ایک بڑی واضح سی بات ہے جادو اور ٹونے کے لیے ہڈی کا استعمال کرنا بہت سارا دنیا کے اندر پیسے کمانے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا ہے اپنے رب کا نافرمان ہو گیا اس سے بڑھ کے کیا تو جادو کے لیے استعمال کرنا جادو گھر کے پاس جانے والے کو اللہ تعالی نے لعنت کی ہے تو جو جادو کر رہا ہے اس کے لیے کیا وہ بال ہوگا اس کے لیے تو کوئی بھی گجائش نہیں ہے شریعت کے اندر کہ وہ اپنے ہڈیوں کا استعمال کرنا کی بالوں کا استعمال کرنا لوگ کے کپڑوں پرانوں کا استعمال کرنا یہ سب شریعت اور پر حرام ہیں اور ایسے لڑائی کے اندر ایسا کرنے والے لوگ ایسا سوچنے والے لوگ ہمارے ہاں دو دکانوں میں اگر وہ چل جاتی نا ٹسل لگتی ہے ان کی کشمکش شروع ہوتی ہے تو ایک دکان والا پہنچ جاتا ہے کسی سنیہاسی کے پاس کسی ایسے جادو گھر کے پاس اور جادو ٹونے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں ویسے بھی ضعیف الاتقادی بہت زیادہ تو ایسا کچھ بھی اگر کوئی کرتا ہے تو شرن اخلاقن ہر طرح سے ناجائز ہے حرام ہے بالکل نہیں کرنا چاہیے جزاک اللہ قربانی کا آپ نے جو ذکر فرمایا خاص طور پر اس حوالے سے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے جی قربانی کے موقع پر کہ وہ جو خاص ایک ہڈی ہوتی ہے جادو کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو وہ توڑ دیتے ہیں اسی ٹائم درمیان سے توڑ دیتے ہیں کہ وہ جادو کے لیے استعمال تھا کہ کوئی نگر اس سبب کے درجے میں بھی اس سبب کو ختم کر دیتے ہیں تو بارہل اس کا آپ یقینا خیال رکھتے ہوں گے اور رکھنا چاہیے بھی اگلا سوال آپ کی خدمت میں وہ ایک عمومی سے سوال ہے جس کی طرف آپ نے اپنے پچھلے جوابیں بھی اشارہ کیا کہ بعض ملہدین لوگ جو خدا تعالیٰ کی ذات کے انکار کرتے ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ سب ڈکوصلہ ہے کوئی آخرت نہیں ہے کوئی قبر اشتر نہیں ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے اور نہ کچھ نہیں ہے انجوائے کرو ادھر اور چل مارو اور آگے کچھ نہیں ہے اہمی یہ مول بھی لگے میں وہ یہ نظریہ اور وہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے اکل میں نہیں آتی بات تو وہ بڑی خوبصورت آپ نے تشریف فرمائی ہے ہمیں تو کوئی الحمدللہ اس میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نطفے سے اگر اتنا بڑا انسان بنا سکتے ہیں تو وہاں ان کی اکل کہاں جاتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تو خیر اس پر تھوڑی سی روشن ڈالیے گا کہ یہ جو آخرت کے انکار کا ایک تصور پنپ رہا ہے مستقل اور اس کو بقاعدہ ایک فرقہ بنا کر بقاعدہ اس کو ارگنائز طریقے سے اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے تو اس کا صدباب کیسے ہوگا اور اپنے اقائد کی حفاظت ہم کیسے کریں گے خاص طور پر اقید آخرت کی بہت اہم اقید ہے بنیادی اقید ہے دیکھیں یہ جو اس وقت میں الہاد ہے ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑی سطح پہ پھیلا ہے اور اس کی وجوہات کئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مارڈرن دکھانے کے لیے یہ اس طرح کے چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اور خود کو ایسے لبرل ظاہر کرنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں شکوک و شبہات مذہب پر اٹھاتے ہیں دیکھیں اب یہاں پر ایک سب سے بڑی وجہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ سائنس نہیں اس کی بنیاد وہ کہتے ہیں کہ یہ سائنس چونکہ تسلیم نہیں کرتی ہے تو اس لئے ہم نہیں کرتے ہیں یہ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سائنس کا سوال ہی نہیں ہے آخرت سائنس کس کا سوال سائنس بات کرتی ہے اس چیز سے منزل ہے وہ تو نہ مشاہدے میں آئی ہے نہ تجربے میں آئی ہے تو سائنس کا تو موضوع ہی نہیں ہے اس لئے ایسے لوگ جو ایسے الہاد کر رہے ہیں اور اس وجہ سے آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ سائنس اس کو نہیں مانتی تو سائنس کا موضوع یہ دیفنیٹلی ہے ہی نہیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جو لوگ سائنس کا سارا لے کر آخرت کا انکار کریں پھر دوسرے نمبر پر یہ دیکھیں کہ جو آخرت کا عقیدہ ہے یہ اصل میں ایک نفسیاتی طور پر سب سے بڑی روک ہے کسی انسان پر ایک شخص کو اگر یہ پتا ہو کہ میری زندگی بس یہی ہے جو میں زندہ ہوں جس لمحے میرا سانس ختم ہوگا اس لمحے پر میری زندگی ختم ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں تو اس کا جو تصور ہوگا زندگی کا وہ کیا ہوگا کہ میں دنیا کے اندر ہر وہ آسائش حاصل کر لو جو دنیا میں کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کے پاس ہیں ایسی میں ہر وہ نعمت استعمال کر لوں جو دنیا میں کسی بھی شخص کے پاس اور اس کے لیے میں کسی بھی طرح کا جائز یا ناجائز جو ہتھکنڈہ استعمال کر سکتا ہوں کروں اور تو یعنی ایسی عقل کے جو پرستش کرنے والے ہیں ان میں سے کوئی بھی شخص اپنی کسی بھی چیز کو مقصد بنا سکتا ہے کچھ لوگ بنا سکتے ہیں کہ میں عدولت زیادہ زیادہ جمع کروں کوئی یہ کہہ سکتا ہے پوری دنیا کا چکر لگا لوں پوری دنیا گھوم پھر لوں کوئی یہ کر سکتا ہے کہ مجھے دنیا میں کوئی کام نہ کرنا پڑے بیٹھے بٹھائے میں کھاتا پیتا رہوں تو کچھ بھی کسی انسان کے ذہن میں آسکتا ہے تو یہ جو آخرت کا تصور ہے یہ تو اصل وہ منزل ہے وہ بائنڈنگ وہ بات ہے جو کسی بھی انسان کو مجبور کرتی ہے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو آج ان کا ایک دن حساب دینا ہے تمہاری ایک منزل ہے تم کٹی ہوئی پتنگ نہیں کدھر بھی جا کے گر جائے گی تمہاری ایک منزل ہے تمہارا ایک مقصد ہے تمہارا ایک حدف ہے جس کے طرف تم بڑھ رہے ہو اور یہ جتنا کچھ تم کر رہے ہو اس کو سب کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے ان میں سے ایک ایک لفظ کا ایک ایک سوچ کا ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا اگر کسی شخص کا یہ ذہن ہو تو ظاہر ہے اس کی اپروچ بالکل ڈیفرینٹ ہوگی اسے پتا ہے کہ میری جو اصل ریوارڈ ہے وہ تو آخرت میں ملنا ہے میری جو اصل نعمتیں ہیں جو آسائشیں ہیں سہولتیں ہیں وہ سب کچھ تو اگلی زندگی میں وعدہ ہوا ہے اس زندگی کے میرے امتحان ہے کہ میں کر کے کیا جاتا ہوں میں اپنے عمال کس طرح سے ظاہر کرتا ہوں تو یہ دوسرا بڑا فرق آ جاتا ہے اور دیکھیں دیکھیں ایک عام آدمی اگر کسی انسان کی آنکھوں پر آپ پٹی باندھیں اور اس کو آپ دوپہر کے اندر لاکھے سورج کے نیچے بھی کھڑا کر دیں تو اس کو کہاں سے وہ تو کہے گا کہ ہر طرف اندھیرہ ہے یسے ہی ہے نا وہ یہ ہی سمجھے گا کہ ہر طرف اندھیرہ ہے لیکن بلکل ایسے ہی یہ ہے کہ یہ جو آخرت کا تصور ہے یہ صرف ایک منٹل جو دماغ کے اوپر ایک پردہ ہے اللہ یہ منٹل بلوکیج ہے یعنی یہ دماغی پردہ ہے یہ دماغی پردہ جس لمحے پر ہٹ جائے گا اور قرآن اس کو ہٹانا چاہتا ہے جس لمحے پر یہ ہٹے گا اس لمحے یہ یقین آئے گا کہ جو رب کہتا ہے نا وہ سچا ہے وہ غدا بھی موجود ہے اس کی قدرت بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں کسی جگہ اپنا تعرف نہیں کروایا ہے کہ میں یوں میرے بارے میں اپنی ذات کے بارے میں کچھ بتایا میری جسامت اور جو شیپ ہے کچھ نہیں ہے ایسی بار اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائیں کہ تم یہ دیکھتے ہو نشانیاں کوئی بتائیں ہیں کہ یہ دیکھتے ہو اس سے نصیحت پکڑو کہ میں تمہارا خدا ہوں تم دن کا آتا ہے سورج آتا ہے چاند آتا ہے جو نعمتیں دیکھتے ہو اپنے اردگرد جو پوری کائنات کو چلتا پھرتا ہستا کھیلتا دیکھتے ہو سنریہم آیاتنا فی اللہ فاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق کہ اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے پوری زندگی کے اندر کائنات کی ایک ایک چیز میں اللہ کی نشانیاں آپ کو نظر آئیں گی اور یہ نشانیاں کیا ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایک خدا ہے اس نے یہ پوری کائنات سجائی ہے اور ایک دن جزا اور سزا ہوگی جزا کرلہ بہت شکریہ خوبصورت مثال سے آپ نے اس پورے مسئلے کو واضح کیا ہے بہت زبردست قسم کا ایک خاموش جواب دیا ہے آپ نے بڑا ٹائٹ والا جی بہت شکریہ آپ کا بک ختم ہو گیا جی گفتگو الحمدللہ کسی حد تک ہم نے کر لی ہے آج کی آیات پر آخر میں وہی میسیج پیغام آج کی درس کا دیکھیں آج جو تین آیات ہم نے تلاوت کی ہیں ان کے اندر اللہ تعالی آخرت کے عقیدے کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں یہ جو آخرت کا عقیدہ ہے اور ایک دن دوبارہ سے اللہ کے حضور اٹھ کر بیدار ہو کر اپنے آمال نامے کے ساتھ حاضر ہونے کے عقیدہ ہے یہ ایک بنیادی ترین عقیدہ ہے اور اپنے رب کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ دوبارہ سے نہیں اٹھا سکے کہ اس سے بڑی بے وکوفی نہیں ہو سکتے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ عز و جل کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قذبن ابن آدم ولم یکن لہو ذالک کہ انسان نے مجھے جھٹلایا ہے اور انسان کے لئے لائک نہیں تھا کہ وہ ایسے کرتا وشتمنی ولم یکن لہو ذالک اور انسان نے مجھے گالی دی ہے اور اسے مناسب نہیں تھا کہ اپنے رب کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کی فَأَمَّا كِذْبُهُ اِيَّایَا فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَعَسَنِي تو سب سے پہلے وہ مجھے جھٹلا تھا کیسے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جب یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ سے وہ ایسے نہیں اٹھائے گا جس طرح سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَحْوَنَ عَلَيَّ مِنِ عَعَادَتِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا اس سے دوسری دفعہ پیدا کرنا تو کہیں آسان ہے دوسری نمبر پر جو انسان اللہ تعالیٰ کو خدا نہ خواستہ نازیبہ الفاظ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قول کیا ہے کہ اتخذ اللہ والدہ کہ اللہ نے اپنے اولاد بنا لی اللہ نے اپنا بیٹا بنایا کس روح القدس کا بنایا ہے یا حضرت عیسیٰ کو بنایا ہے یا لات منات حبل اور ان کو بنا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بنیاز ہوں یقتہ ہوں نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی میرا کوئی ہمسر اور شریک ہے تو یہی آج کیا میسیج ہے کہ ہمارا جو اس پر اگر یقین ہوگا تو ہمارے ایک ایک چیز سے وہ مترشے ہوگا ہمارے ایک ایک عمل سے اس کی جھلک دکھائی دے گی کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں ہمارے پیش نظر یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے اور ہمارے جیب یہ جو کام ہیں یہ بے فائدہ نہیں ہیں ان سب کو نوٹ کیا جا رہا ہے ان کا حساب کتاب لکھا جا رہا ہے جزاک اللہ جبہت بہت شکریہ حضرت مفتیر لونم فائد ساب موجود ہیں حضرت مفتیر لونم فائد ساب موجود ہیں خوبصورت گفتگو آپ نے سنی اور بس اختدامینی الفاظ کے ساتھ کہ اگر دن کی تیز روشنی میں چکچون روشنی میں آپ کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے تو آپ کے اس دن کو رات کہنے سے وہ رات نہیں ہوگی وہ دن ہی ہوگا ناظر محمد رحمت اکیدہ آخرت ایک حق اکیدہ ہے اور اس اکیدے پر ایمان ہمارا بنیادی ظاہر ہے ہمارے ایمان کی بنیادی شرط ہے اور اللہ دینے یہ امینونا بالغیب جو ہم پڑھتے ہیں تو ایک مومن کی پہلی جو نشانی اللہ تعالی نے بیان فرمائی وہ ایمان بالغیب ہی ہے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ ہم اپنی اس اکیدے کو مزید مضبوط کریں اور اس اکیدے کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں ناظر مہتر مگری نقیس میں آپ سے ملکات ہوتی ہے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ